محلہ پیر غیب مردباد میں مشہور شہید بذرگ حضرت سیدنا سلطان قطب الدین شہید سلطان مصر رحمت اللہ علیہ کا چار روزہ سالانہ عرص مبارک گیارہ رجب شریف مطابق تیرہ فروری دو ہزار بائی سے پرچم کشائی کی رسم کے ساتھ مکمل شان و شوقت سے شروع ہو گیا ہے جو کہ چودھا رجب شریف مطابق سولہ فروری کی رات کو گیارہ بجے بڑے قل شریف کے انعقاد کے ساتھ مکمل ہو جائے گا حسب دستور گیارہ رجب شریف کو بعد نماز زہر بحلہ گنیا باغ مردباد میں درگاہ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین متولی و انتظامیہ کمیٹی کے صدر اور آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے جنرل سیکریٹری صوفی سید محمد علی نعیم چشتی سابری سلطانی کی قدیمی رہائش گاہ پر محفل سمہ آراستہ کی گئی جس میں مشہور قبال جاوید عظیم سابری اور حملباؤ نے ساز اور آواز کے ساتھ نسبتی کلام پیش کر کے سما باندیا موسیقی اس دوران آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے صدر و درگاہ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین ریٹائرڈ ایکزیکیوٹیو انجینئر نواب حیات النبی خان مشن کے کنوینر اور درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الہاج سید سرورمیا مکملی درگا حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین صوفی سید محمد علی نعیم چشتی سابری سلطانی کے خلف اکبر وجہ نشین سید مرتضی علی شاہ خالص سلطانی درگا حضرت سید محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے الہاج فرید عالم چشتی سابری حضرت سلطان مصر رحمت اللہ علیہ کی چھوٹی درگا شریف دریبہ پان کی انتظامیہ کمیٹی کے صدر وسیمیہ کلیمی ان کے برادران خرد عظیمیہ کلیمی و حیدر نظامی محمد عادل کلیمی محمد کامران بابا سید سلیم سلطانی شاہ امان سلطانی سید نسیمیہ مکملی محمد شعب الشفی محمد منیر کلیمی عظمی حسین الشفی متیور رحمان چشتی سید شان علی سلطانی خانقاہ سابریہ بھٹی اسٹریٹ سے خلیفہ انور قرشید عرف انمیہ کلیمی حافظ شکیل کلیمی شہویز خان یاسر علی محمد عارف منصوری وغیرہ سمیت کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے محفل سیما کے درمیان محفل قل شریف بھی آراستہ کی گئی اور الہاز سید شبلی میاں مکملی کنوینر آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن انہیں دعا فرمائی ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کا معاملہ اتا فرما آپس میں اتفاق اور اتحاد کا معاملہ اتا فرما یا اللہ یہ ہمارے صوبے اور ہمارے ملک کے لئے امتحان کی گھڑی ہے یا اللہ ہم سب کو آپس میں ایک اور نیک کر دے متحد کر دے یا اللہ نیک اور اچھے حاکم جو ہمارے حق میں بہتر ہوں وہ ہمارے اوپر مسلط کرنے کا انتظام اتا فرما یا اللہ پیار حبیب صاحب العلاق کے صدقے میں یا اللہ پیار حبیب صاحب العلاق کے صدقے میں یا اللہ ان کو دفع فرما دے یا اللہ ان کو دفع فرما دے یا اللہ تو ان سے ہماری حفاظت اتا فرما یا اللہ تو ان اللہ علا کل شہین قدید ہے بے شک تو قادر مطلق ہے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے یا اللہ تو طبیبوں کا طبیب ہے یا اللہ تو حاکموں کا حاکم ہے یا اللہ پیار حبیب کے صدقے میں فاجگان کے صدقے میں مولا علی شہر خدا کے صدقے میں ہاتھوں نے جنت کے صدقے میں یا اللہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہیے اس میں ہمارا بھی حصہ اتا فرما یا اللہ جو پیارے حبیب نے اس امت کے لیے دعائیں فرمائی تھی خیر کی اس میں ہمارا بھی حصہ اتا فرما قل شریف و دعا کے بعد سبی حاضرین کی خدمت میں سلطانی لنگر بھی پیش کیا گیا محفل سمہ و قل شریف کے بعد صاحب سجادہ کی قیادت میں گنیا باق سے آستان آلیہ کے لیے سلطانی پرچم کی روانگی عمل میں آئی اور محلہ پیر غیب میں درگا شریف پہنچ کر سلطانی پرچم آستان آلیہ پر دسپ کیا گیا اس موقع پر محفل قل شریف بھی آراستہ کی گئی سجادہ نشین سید علی نعیم صاحب نے بتایا کہ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا قل شریف سولہ فروری بروزِ بدھ رات کو گیارہ بجے ہوگا